اگر چالیس دن سے پہلے بیوی کا نفاظ ختم ہو جائے تو ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ عورت تو وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاظ کی جو اس کی مدد ہوتی ہے وہ اصل میں چالیس دن کی عام طور سے ہوتی ہے سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے حدیث نمبر تین سو گیارہ ام سلمہ رضینا فرماتی ہیں کہ کانتی نفساو علی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اسلام کے دور میں جو خواتین ہوتی تھی وہ نفاظ کے بعد یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن تک وہ بیٹھی رہتی تھی یعنی چالیس دن تک نماز نہیں پڑتی تھی تو چالیس دن یہ اکثر طور پر عورتوں کی یہ مدد ہوتی ہے نفاظ کی کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے چالیس دن کی بات ہوتی ہے لیکن اگر چالیس دن سے پہلے کسی کا نفاظ ختم ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا نفاظ چالیس دن سے پہلے ختم ہو جائے تو اگر چالیس دن سے پہلے ختم ہو جائے گا تو وہ عورت پر نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا اس کو نماز پڑھنا پڑھے گا اور جب نماز پڑھنا فرض ہو گیا تو پھر وہ اس سے آدمی ہمبستری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاکی کی حالت سے نکل چکی ہے تب ہی تو وہ نماز پڑھ رہی ہے تو جب پاکی کی حالت سے نکل چکی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے تو پھر چونکہ وہ پاک ہے اس لئے آدمی اس سے حمزتری بھی کر سکتا ہے امام تلمزی رحم اللہ سنن تلمزی میں لکھتے ہیں کہ وَقَدْ اَجْمَعَ اَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ اَصْحَابِ النَّبِي وَتْتَابِينَ کہ اللہ کے نبی اسلام کے صحابہ اور تابین کا اجمع ہے اور منباد ہم اور ان کے بعد کے لوگوں کا بھی علی اس بات پر کہ جو نفاس والی عورتیں ہوں گی وہ چالیس دن تک نماز نہیں پڑھیں گی مگر یہ ہے کہ اس چالیس دن سے پہلے اگر وہ تہر دیکھ لیں یعنی چالیس دن سے پہلے اگر وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہ غسل کریں گی اس کے بعد انہیں نماز پڑھنا ہوگا اس پر امام تلمزی رحم اللہ اجمع نقل کر رہے ہیں کہ اگر چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہو گئی تو اسے نماز پڑھنا ہوگا تو جس طرح چالیس دن سے پہلے عورت پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے یعنی وہ پاک شمار ہوتی ہے تو اسی طرح چالیس دن سے پہلے ایک شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ حیز یا نفاس کی عالت میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا